کہ نہ انہیں کوئی خوف ہو سی نہ انہیں کوئی غم ہو سی کہ آزاد نہیں ہو سی اور یہ آزادی جڑی ہے یہ جڑی تو آپ کو دنیاوی آزادی کو ہٹا رہے سی دنیاوی مشکلات کو یا خواہشات کو ہٹوے سو تو اساں آزاد تھی سو آزاد تھی سو تو تو عزت خود بخود آپ کو بد دیوے سی کہ تو ساں صحیح کام کرے سو تو یہ ضروری چیز ہے کہ کسا اپنے کیریکٹر وچ یہ چیز ہے پیدا کرنے میں کوئی یاد ہے میرے والد سے میں چھوٹا ہاں بھی my father would wear a black coat and a white trouser دیکھ ہیٹ ہولدہ انگریز دے زمانے دے کوئی موٹا جا ہیٹ ہولدہ دھک ہوں دے سائیکل دے ہوتے بہنے آن اسا چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے جڑوں دفتر بہنے آن سائیکل تے لوگ بیٹھے سائیکلسٹ جڑے ہان وہ اپنے سائیکل کو لوگ اتر ہوئے دیں کہ وکیل صاحب آدے پر اتنی عزت ہے وکیل صاحب آدے پر کہ جی وکیل صاحب آدے پر لوگ اپنے پڑے سائیکل تو سائٹ تے ہٹ ہوئے دیں سائٹ تے کہ جی وکیل صاحب لانگ ہوئے یہ ساڑے واسطے لمحے فکریہ ہے کہ آج کیوں نہیں سائٹ تے کھڑے تھی آج کیوں نہیں ساڑے واسطے رستہ پڑے آدے حالانکہ سمجھتے لکھ دے بھی ہیں medication تو سائٹ تے کھڑے جی وی مجھے دار مجھے کوئی پیالے کن دے پریس بیدیا ہدا مطلب ہے سارے نال پانگا نہیں گرنا آپسا you don't have to demand respect you have to command respect and you can command respect only if you have a character which is visible to everybody and it is good لوگ توڑے کردار نے توڑے عزت کرے سو توڑے کار نال یا توڑے عوضے نال کوئی عزت نہیں ہے یہ عوضے بالکل وقتی ہونن عارضی ہونن یہ سنبہ ہون دنیا نیکی دے ہون کہ کوئی عوضے نال ٹیمپرری گال ہون دیو مطلب دل وجہ تو لوگ کرنن توڑے دلوں عزت صرف وہ کرے سی یہاں توڑے کردار تو مطلب ہے اس واسطے کیریکٹر بیلڈک سب تو وڑی گال ہے یہ وقالت دا پیشہ اتنا نوبل پروفیشن ہے بلکہ جہندہ اللہ تعالیٰ دا اپنا ہی نا الوکیل ہوئے یہ دے کلو وڑی خوری زد دی کیڑی گال ہے یہ میں نوچار گالی توڑنال کرنا چاہدہ آمی میں بہت جڑا چاہتی بدہ آمی توڑا شکریہ دار کرن دا یہ ساری عمر انشاءاللہ ساڑھا توڑا تعلق قائم ہے واپس آمینے توڑنال ہوں نے زیادہ تھوڑے عرصے وچ زیادہ ملاقات تھی سن زیادہ کافش اب کرے سو وڑنال بہت کے انشاءاللہ اپنے پڑے ایکسپیرینسز شیئر کرے سو یاسر صاحب کو میں تانہ تھے لیڈی تھے کہ جی بلوچ تھی کہ انہیں مطالبات تھی لیسٹ لیڈی تھی ہے لیکن آئی ٹرائی مائی بیسٹ انشاءاللہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں باقی میں چیر جسٹس صاحبان کو ہائی کورٹ سے چھے آخری تھی کہ ہون کہیں بنچز نہیں ضرورت ہی کہہ نہیں رہ گئی ہون تو سب ہر جیڑا جیڑا کچھ آ دے کوئی پتوں کی وچ آ دے چوڑ کانے وچ آ دے راجن پورے چا دے کوئی کتھائی آ دے ہون کو سکرین آ لادے وہ اپنے جات بیس کر دے میں ایک کم شروع بھی کر رہے تھے میں منہ پشاور ہائی کورٹ گیا ہم یوں تھا کوہارٹ تھے ایک بھی جاتے انہاں نے آلریڈی ویڈیو لنکنگ شروع کر رہتی ہے پشاور کال تو میں آنکھے کہ جی ٹھیک ہے تو آڈینال ویڈیو لنکڈ ہیں تو ترساس آڈینال ویڈیو لنکڈ ہو اور انہیں دوہیں شہریں والے وکیلیں کو اسلام آباد آمندی لوڈ نہیں وہ اپنے سٹیشن تو پیس کر دے تو ملک سلیم صاحب کو تکلیف کرنی پون دی اسلام آباد آنے اور انہیں تھا وہ بحث کر دے سو تو دوسرہ اے ویڈیو لنکڈ فسیلیٹی اتنا کریئٹ کروا دیو میں کنیکٹ تو کر رہا ہے سو تو یہ سارے پاکستان اسے کا پوری چیوے تھی بلکہ وکیل صاحب اپنے چیمبر تو بحث کر دے سنگاپور اور کئی کل لیپ ٹاپ ہے جج صاحب کل بھی لیپ ٹاپ ہے وکیل صاحب اپنے چیمبر ہے بیٹے رہا کہ کیوں تا کی فائلنگ اپنیشن ستیگی ہے کہ تسا پتیشن لکھی ہوئی کشا نہیں کرنی کمپیوٹر دے تسا ٹائپ کرے سو وہ سکین کر کے سارے دوکیمٹس لے سو and they will be transferred to the court computer system and it will be available with the judge on his computer so you can argue your cases from your chambers انشاءاللہ انشاءاللہ and technology اتنی تیزی نا لاتنے پہیے کہ we will انشاءاللہ achieve this object within a reasonable time بینچے زالے مطالبات سب بیکار تھی وصل یہ سارے بڑے بڑے خرچے کر کے عمارتہ maintain کرنی ہے سٹاف maintain کرنے یہ سب irrelevant تھی وصل تکنالوجی اس رفتار نلوضہ دی پہیے انشاءاللہ یہ میں already chief justice آئی بانگو آکھے اندھو تے کام بھی تھی اندھا پہ پجاب وچویں کئی سٹیشنز تے ویڈیو لنک تھی فیزیلیٹی دے واسطے ایکٹیبلی کام تھی اندھا پہ تو تو آپ کو بینچ دی بجائے تو آپ کو سکرین چاہی دیئے بس بلکہ ادھا فائدہ یہ ہو سی کہ بڑے سیل سرما کر کے بہت بہت شکریہ دیرہ غازی خان میں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ تقریب سے خطاب کر رہتے سرائی کی زبان میں خطاب کرتے ان کا کہنا تھا کہ آپ کا کردار مضبوط ہوگا تو آپ کی